السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو اسلام قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حبیل کا ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا علیہ السلام سے بہت اولاد ہوئی اور ایک وقت میں جو جوڑا پیدا ہوتا ان کا آپس میں نگاہ جائز نہیں تھا قابیل اور حبیل حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں قابیل بڑا لڑکا تھا اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور قابیل ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا اور حبیل چھوٹا بھائی تھا اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی اور حبیل ماں باپ کا فرما بردار بیٹا تھا اور اقلیمہ ایک لڑکی تھی اور قابیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اقلیمہ کی شادی چھوٹے بھائی حبیل سے ہونی تھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں اپنی قربانیاں لے کر میدان میں آ جاؤ اور جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا تو حبیل نے ایک بہترین دنبا لیا اور قابیل حق پر نہیں تھا تو وہ اپنے ساتھ تھوڑی سی گندم لے گیا اس وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جو قربانی قبول ہوگی ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی اور جو قربانی منظور نہ ہوتی اس پر کچھ فرق نہیں پڑتا اور اسی طرح آ گئی اور حبیل کا دنبا جلا دیا اور قابیل سے اپنی توہین برداشت نہ ہوئی اور غصے میں آ کر حبیل کو بولا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور حبیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا اور قابیل نے اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک پتھر اٹھایا اور حبیل کو شہید کر دیا اور اس کے بعد قابیل کو سمجھ نہ آیا کہ اس کا کیا کرے حبیل کی لاش کو کہاں چھپائے اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کوئے کو بھیجا اور ایک کوئے نے دوسرے کوئے کو مار دیا اور پھر زمین میں ایک گڑا کھودا پھر مردے کوئے کو اس میں رکھا اور اس مردہ کوئے پر مٹی ڈال کر چھپا دیا پھر قابیل نے بھی اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے حبیل کی لاش کو چھپا دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی کردن میں ضرور ہوتا ہے اسی لئے یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چالیس جڑما بچے تھے جن میں حابیل، قابیل، صالح عبدالرحمن اور حضرت شیس علیہ السلام ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت شیس علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص روح آپ کے اندر ڈالی اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا اور جنت میں رہنے کے لئے بہترین جگہ ملی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی آدم ہوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیوں آپ جنت سے نکلے اور مشکل میں پڑے اور ہمیں بھی مشکل میں ڈالا اس سوال پر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم وہی موسیٰ ہو جو اللہ تعالی سے کلام کرتے ہو اور بڑے رتبے والے پیغمبر ہو اور تمہیں تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ سچ کہو کہ تورات میری پیدایت سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ دو ہزار سال پہلے لکھی گئی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موجود ہے یہ بات پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے کیوں الزام دیتے ہو جبکہ میری پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے دوستو تو ہم حضرت آدم علیہ السلام پر جو شریز بنا رہے ہیں آج اس کا ساتھوہ پارٹ یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا اگلا پارٹ اسی چینل پر شیئر کیا جائے گا دوستو تو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا